السلام علیکم آج کی ویڈیو میں بات کریں گے گلگت بلدستان کے سٹیٹس کے بارے میں آج کل پاکستان میں بات ہو رہی ہے گلگت بلدستان کو پاکستان کا ایک فل فلیجڈ پروینس بنانے کی سو آج کی ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے گلگت بلدستان کی ہسٹری اس کے علاوہ ہم ڈسکس کریں گے کہ پاکستان میں گلگت بلدستان کا کرنٹ سٹیٹس کیا ہے اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ پاکستان کی جو گورنمنٹ ہے وہ اگر گلگت بلدستان کو پاکستان کا صوبہ بناتی ہے باقی صوبوں کی طرح سو اس کے لئے پاکستان کی گورنمنٹ کو کیا کرنا پڑے گا اور لاسٹ میں ہم یہ دیکھیں گے کہ گلگت کو صوبہ بنانے میں اگر کوئی پرابلم آرائز ہوتی ہے سو اس پرابلم کا سلوشن کیا ہے تو سٹارٹ کرتے ہیں گلگت بلدستان کی ہسٹری سے گلگت بلدستان کی ہسٹری کو سٹارٹ کرنے سے پہلے ایک قویسشن آرائز ہوتا ہے قویسشن یہ ہے کہ ابھی تک پاکستان میں جتنی بھی گورنمنٹس آئی سو انہوں نے گلگت کو ایک پروینچل سٹیٹس کیوں نہیں دیا مطلب باقی صوبوں کی طرح صوبہ کیوں نہیں بنایا سو اس کا مین ریزن یہ ہے کہ جو انٹرنیشنل کمیونٹی ہے مطلب کہ انٹرنیشنلی گلگت کو کشمیر کا پارٹ کنسیڈر کیا جاتا ہے جو کہ ایک ڈسپیوٹی ٹیرٹری ہے اور جو ڈسپیوٹی ٹیرٹری ہے اس کو آپ اس طرح اپنے کنٹری میں انڈیپینڈنٹلی شامل نہیں کر سکتے لیکن اوریجنلی اگر ہم دیکھیں تو یہ جو گلگت ہے یہ کشمیر کا پارٹ نہیں ہے کیونکہ کشمیر کے جو رولر تھے مہاراجہ گلاب سنگھ انہوں نے گلگت کو کنکر کیا تھا 1870 میں تو 1870 سے 1947 تک وہاں پر ٹوگرا رول تھا 1947 میں کیا ہوا 1947 میں گلگت کے جو لوکلز تھے اور وہاں کی جو ملیٹری تھی بغاوت کی انہوں نے بغاوت کی دوگرا رول کے اگینسٹ وہ اپنی بغاوت میں کامیاب ہوئے جس کے نتیجے میں ان کے جو گورنر تھے دوگرا رول کے انہوں نے سرنڈر کیا ان کے سرنڈر کرنے کے بعد گلگت کو ازادی ملی اور وہاں پر ایک ازاد حکومت قائم ہوئی فور دا ٹائم بینگ مطلب ٹیمپریری حکومت تھی اس حکومت کے جو پریزیڈنٹ تھے انہوں نے قائدیازم کو خط لکا اور خط میں انہوں نے قائدیازم کو یہ بتایا کہ اب ہم ازادی حاصل کر چکے ہیں اور پاکستان میں شامل ہونا چاہتے ہیں پاکستان کا پارٹ بننا چاہتے ہیں جس کے ریسپونس میں ہمارے یہاں نوی ایف پی سے جو ابھی کپی ہے یہاں سے ایک تحصیل دار گئے سردار محمد عالم وہ وہاں کے گلگت کی ٹیرٹری کے پہلے پولٹیکل ایجنٹ بنے اور ایف سی آر کو انٹروڈیوز کروایا نائنٹین فورٹی سیون سے نائنٹین سیونٹی فور تک گلگت کی ٹیرٹری میں ایف سی آر لاغو تھا اگر ہم ایف سی آر کی بات کریں تو ایف سی آر اور پاکستان کی کونسٹیوشن کی بات کریں تو یہ بلکل ایک دوسرے کے اپوزٹ ہے کیونکہ ایف سی آر میں جو لاز تھے وہ انٹرنیشنل سٹینڈرڈز جو دیموکراتک ویلیوز ہیں ایون ہمارے جو اسلامک لاز ہیں وہ سب اس کے اگینسٹ تھے اچھا نائنٹین سیونٹی فور میں ظلفکار علی بٹو کے ٹائم میں جب وہ آئے تو انہوں نے گلگت میں سے ایف سی آر کو ایف سی آر کو ختم کر دیا اور جو کافی جو 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 اور ایڈنسٹریٹیو ری فارمز کو انٹرڈیوز کروایا مطلب گلگت کے جو لوگ تھے ان کو کافی اختیارات ملے نائنٹین سیونٹی فور سے ابھی تک پاکستان میں جتنی بھی گورنمنٹس آئی انہوں نے کافی لاؤز اور آرڈرز کو انٹرڈیوز کروایا جن کے تحت گلگت کو کافی اختیارات ملے لیکن اس کو ایک پروینشل سٹیٹس نہیں دیا مطلب پہلے ہم دیکھتے ہیں وہاں پر ایف سی آر کو ایبولش کر دیا نائنٹین سیونٹی فور کے بعد وہاں پر ایک نورڈن ایریاز کاؤنسل بنایا گیا پھر وہاں پر ایک نورڈن ایریاز اسمبلی بنائی گئی دوہزار نو میں جب پی پی کی گورنمنٹ آئی تو انہوں نے گلگت کا جو نام تھا وہ چینج کر دیا پہلے اس کو ہم کہتے تھے فانا مطلب فیڈرلی ایڈمنسٹرڈ نورڈن ایریاز اس کو چینج کر دیا اور گلگت رکھ دیا گلگت بلدستان رکھ دیا اس کے بعد دوہزار پندرہ میں گلگت بلدستان اسمبلی بنائی گئی اس طرح دوہزار اٹھارہ میں دوہزار انیس میں کافی اختیارات ان لوگوں کو ملے 1974 سے ابھی تک جتنی بھی گورنمنٹس آئی انہوں نے گلگت بلدستان کو کافی اختیارات دیئے مطلب انہوں نے کافی لاؤز اور آرڈرز کو انٹروڈیوز کروایا جن کے تحت گلگت کو اور وہاں کے جو لوگ ہیں ان کو کافی اختیارات ملے لیکن پھر بھی اس کو ایک صوبے کا درجہ نہیں دیا اس کو ایک پروینشل سٹیٹس نہیں دیا اس کو باقی صوبوں کی طرح صوبہ نہیں بنایا گیا سو پھر اس کا کرنٹ سٹیٹس کیا ہے اس کے لئے ہمیں پورے پاکستان کی ایریا کو دیکھنا پڑے گا تو اگر ہم دیکھیں پاکستان میں چار صوبے ہیں ایک پنجاب، سندھ، بلوجستان اور کے پی اس کے علاوہ ہمارا ایک کیپیٹل ہے اسلام آباد اس کے علاوہ ہاں اگر ہم پاکستان کو دیکھیں اس اور پاکستان میں کیا آتا ہے پاکستان میں آتا ہے کشمیر اور گلگت بلدستان کشمیر اور گلگت بلدستان پاکستان یہ دونوں پاکستان کے صوبے نہیں ہیں ان کو کہتے ہیں administrative units یا autonomous territories autonomous territory کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ ایک ایسا علاقہ ہے جو خود اپنے آپ کو گون کر سکے جو خود اپنے آپ کو رول کر سکے جو خود اپنے affairs کو manage کر سکے لیکن for the time being وہ ایک state کے کنٹرول میں رہتی ہے جس طرح کہ ہم دیکھتے ہیں کہ یا کشمیر ہے یا گلگت بلدستان یہ فیڈرل گورنمنٹ کے کنٹرول میں یہ ان کے اندر رہتی ہے تو اب ہم بات کرتے ہیں کہ پاکستان کی جو گورنمنٹ ہے وہ اگر گلگت کو provincial status دینا چاہتی ہے اس کو ایک صوبہ بناتی ہے تو اس کیلئے پاکستان کی گورنمنٹ کو کیا کرنا پڑے گا تو جس طرح ہم دیکھتے ہیں باقی صوبوں کو پنجاب ہوا سندھ ہوا بلدستان یا کے پی یہاں کی اپنی provincial government ہے تو اس طرح provincial government وہاں پر بھی establish کرنی پڑے گی وہاں کی اپنی assembly ہوگی اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں جو kp ہے باقی جو صوبے ہیں ان کی اپنی representation ہے پاکستان کے parliament میں مطلب وہ national assembly میں بھی ہے senate میں بھی ہے national assembly میں وہ population کے base پر ہے یا senate میں ان کی جو representation ہے وہ equal ہے سو same representation دینی پڑے گی گلگت کی territory کو گلگت کے جو لوگ ہیں ان کو بھی representation دینی پڑے گی national assembly میں بھی اور senate میں بھی اور باقی ہم دیکھتے ہیں یہاں پر جو high courts ہیں ہر ایک province کا اپنا high court ہے اس کی جو jurisdiction ہے سو same high court وہاں پر establish کرنا پڑے گا اور جو یہاں کی باقی صوبوں میں jurisdiction جو دی گئی ہے تو وہ jurisdiction وہاں پر بھی high court کو دینی پڑے گی اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں سو جو ہمارے پاس یہاں پر provincial جو institution ہے صوبے کی سطح پر جو institution ہے سو same institutions کو وہاں پر بھی develop کرنا پڑے گا وہاں پر بھی establish کرنے پڑیں گے ان institutions کو اس کے علاوہ ہم جو لوگ ہیں ان صوبوں میں رہتے ہیں جیسے میں کے پی میں رہتا ہوں باقی لوگ مختلف صوبوں میں رہتے ہوں گے ان کے جو constitutional rights ہیں سو same constitutional rights دینے پڑیں گے گلگیت میں جو لوگ رہتے ہیں ان کو بھی دینے پڑیں گے مطلب یہ ہے ان شورٹ کہ پاکستان کا جو constitution ہے وہ جو بات کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ جو powers اور functions ہیں وہ federal government ہے وہ اپنے پاس رکھے جو province کے ہیں وہ ان کو دیں تو اس طرح جو powers اور functions ہمیں دیے گئے ہیں KP کو بلوجستان کو پنجاب کو سندھ کو یہی powers اور functions دینے پڑیں گے گلگیت کی جو territory ہیں وہاں کے جو لوگ ہیں ان کو یہ powers اور functions دینے پڑیں گے تو تب ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو گلگیت ہے وہ پاکستان کا ایک full fledged province بن گیا ہے تو اب ہم بات کرتے ہیں problem کی کہ پاکستان کی جو government ہے وہ اگر گلگیت بلدستان کو ایک صوبہ بناتی ہیں اس میں کیا problem arise ہو سکتی ہے جس طرح کے پہلے میں نے کہا کہ internationally گلگیت کو کشمیر کا part consider کیا جاتا ہے جو کہ ایک disputed territory ہے تو disputed territory کو آپ اس طرح independently اپنے ملک میں شامل نہیں کر سکتے جب انڈیا نے کیا کشمیر کا special status change کر دیا تو پاکستان نے national level پر بھی internationally بھی criticize کیا اس لیے پاکستان کا جو stand تھا کشمیر کو لے کر وہ بہت strong تھا تو پاکستان نے ان کو criticize کیا باقی دنیا میں بھی جو لوگ تھے انہوں نے protest کیا انڈیا کے against کیونکہ یہ ایک undemocratic جو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک unlawful کام ہے تو اس لیے لوگ کہتے ہیں کہ اگر پاکستان same step لے گا وہ گلگیت کو پاکستان کا صوبہ بنائے گا جس طرح باقی ہمارے پاس یہاں پر صوبے ہیں اس کو ایک فل فلیج پروینس بنائے گا سو اس میں پاکستان کو criticize کیا جائے گا اور یہ کہا جائے گا کہ پاکستان نے بھی ایک undemocratic اور unlawful کام کیا ہے تو اس کا solution یہ ہے کہ پاکستان کو چاہیے کہ وہ گلگیت کو ایک provisional status دے provisional status کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پاکستان کی government کو چاہیے کہ وہ گلگیت کو پاکستان کا پروینس بنائے پاکستان کا صوبہ بنائے لیکن ایک condition کے ساتھ condition یہ ہوگی کہ گلگیت پاکستان پاکستان کا پروینس رہے گا till the decision of کشمیر dispute مطلب جب تک کشمیر کا یہ مسئلہ ہے اس کو حل نہیں کیا جاتا فائنلی اس کا کوئی decision نہیں آجاتا تو تب تک یہ جو گلگیت ہے یہ پاکستان کا صوبہ رہے گا یہ اس کا solution ہے